ایک آدمی مرنے کے بعد سیدھا سورگ پہنچا وہاں پہنچتے ہی وہ بھگوان سے شکایت کرنے لگا کہ دھرتی پر جب پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تب آپ بانٹھلا دیتے ہو بنا مطلب کہ آندھی توفان بھوکم ضرورت سے زیادہ دھوپ دے دیتے ہو آپ اپنی سیٹ کچھ دن کے لیے مجھے دے دیجئے میں آپ سے بہتر دنیا چلا دوں گا بھگوان نے کہا جیسی تمہاری مرضی وہ آدمی بھگوان بنتے ہی اپنے حساب سے دنیا چلانے لگا وہ دھرتی میں ضرورت جتنی ہی چیزیں دینے لگا کچھ سمیے بعد جب فصل کاٹنے کی باری آئی تو وہ چاروں طرف لہلہاتے فصل دیکھ کے خوش ہوا لیکن جب فصل کے اندر دیکھا گیا تو اس میں ان تھا ہی نہیں پورے کے پورے فصل کھالی تھے یہ دیکھ کر وہ آدمی سیدھا بھگوان کے پاس گیا اور ان سے پوچھنے لگا یہ کیا ہوا بھگوان میں نے تو سبھی چیزیں اچھی کی پھر بھی فصلے کھالی کیوں ہیں بھگوان نے کہا پتر تم نے ان فصلوں کو چنوٹیوں سے بھڑنے کا موقع ہی نہیں دیا انہیں تیز ہوا کے جھوکوں سے کبھی جھانچا ہی نہیں ان کے جیون کا سنگھرش ہی ختم کر دیا پتر اگر زندگی میں سفل ہونا ہے تو سنگھرش کرنا ضروری ہے یہی زندگی کی ریت ہے چنوٹیوں سے بھڑنے سے ہی ہم اپنے اندر کی شکتی اور کشمتاؤں کو پہچان سکتے ہیں گئیس اسی بات پر اس ریل کو شیئر کرنا مت بھولنا اور فالو ضرور کر لینا